تو قائز آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹاٹا اسکائی کے بنج سٹا ووکس کی ٹھیک ہے جی تو ٹاٹا اسکائی کا بنج سٹا ووکس میں آپ کو لئے دکھانے کے لئے لے کے آیا ہوں اور اس سٹا ووکس میں آپ کو فیچرز کے بارے میں ہم بات کرنے والے اور اس سٹا ووکس کی فرسٹ لوگ آپ کو دکھانے والے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ہے ٹاٹا اسکائی کا بنج سٹا ووکس ٹھیک ہے جی تو اس سٹا ووکس میں کیا سپورٹیبل ہے اور کیا سپورٹیبل نہیں ہے کتنے کا مل رہا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور یہ سٹا ووکس ہے ٹاڈا اسکائی کا جیسے کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گا 4K سٹا ووکس ہے گا انڈویڈ کا لوگو ہے فل انڈویڈ سٹا ووکس ہے گا 4K سپورٹ کرتا ہے اور ساتھی مائک کا گوگل ایسیسنس کا سپورٹ ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ٹاٹا اسکائی بینج لیکن ابھی فیلال میں اس کا جو نام چینج ہو گیا ہے ٹاٹا پلے کر دیا ہے اور ٹاٹا پلے نے ابھی فیلال میں اپنے ٹاٹا اسکائی بینج سٹا بوکس کا نام چینج نہیں کیا ٹاٹا اسکائی ہی ہے فیلال تو اس کے بارے میں ہم اس کو فٹا پٹ چین بوکس کر کے دکھائیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ کے یہاں پہ کوئی بھی ٹیکنیشن آتا ہے اور لے کے آتا ہے سٹا بوکس کو تو اپنے جو سیلڈ پیک ہوتی ہے وہ دیکھ لینے چاہیے کہ سیلڈ پیک آپ کا سٹا بوکس ہے نہیں ہے سیلڈ پیک سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیکنگ ہوتی ہے ایک دم پروپرلی کمپنی کی طرف سے پیکنگ ہو کے آیا ہے سٹا بوکس اور اس میں کوئی بھی میٹیریل کم دیکھنے کو نہیں ملے گا جنمن میٹریل ملے گا اگر آپ کی شیلڈ پیک ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے جی تو چاروں طرف دیکھ لیتے ہیں اس کی ٹڑا سکی کی بینج کی فورکے کی مارکنگ دی ہوئی ہے چاروں طرف آپ دیکھیں گے اور جیسے کی اب اس کو میں فٹا بٹ سے انواکشنگ کر کے دکھا ہوں آپ کو اور اس کی فرسٹ لوگ دکھا ہوا تو گئی اس فٹا فٹ سے چلتے ہیں اپنے بیک کیمری کی طرف اور اس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو فرسٹ لوگ ہے وہ کیسے ہے اور اس کو کس لوگ وائز میں بنائے اور کس پرائیز میں اس کو لانچ کیا ٹڑا سکی نے آئیے چلیے دیکھتے ہیں تو جس سٹو بکس کی ہم بات کر رہے تھے ٹڑا سکی بین سٹو بکس اور اس کو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سٹو بکس کا فورکے کو سپورٹ کرتا ہے اور ساتھی ہم دیکھتے ہیں انڈویٹ کا لوگو ہے اور گوگل اسیسٹینز کا سپورٹ مل جاتا ہے ٹڑا سکائی کا سٹو بکس کے ساتھ میں اور اس کا پیچھے کی طرف ہم بات کر رہے تھے میٹیریل کیس کی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فیکچری یہ کہاں پہ ہوتے ہیں پورا ایڈرس آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں ویڈیو پاوسٹ کر کے باقی پھول اینڈویڈ شٹو بکس ہے جس میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں شٹو بکس نمبر ایک ایڈپٹر نمبر ایک ایسے دو ٹپل اے بیٹری سائز دو مل جائیں گے اور ایسے اس میں سارا کچھ انہوں نے ایچ ڈی آمائی ایسی بکس کے اندر دیا ہے ریموٹ کنٹرول یہ سارا کچھ ایک ایک پیس انہوں نے دے ہوئے ہیں پیٹری سائل دو دے ہوئے جو قبش مل جگے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں اور اس کو ایڈر س بکرہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو فٹا فٹ سے اس کو ان بوکس کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو تو ان بوکسنگ کرتا ہے ہمارے پاس ایک گتہ مل جاتا ہے گتہ کا ایک یہ سپورٹ کے لیے دیا ہوتا ہے جیسے مالو سٹا بوکس ہمارا ادھر ادھر فیکا جاتا ہے بائی چانس کبھی گاڑیوں میں ادھر ادھر تو بھاکی میٹیریل نکل کے ادھر ادھر نہ باگے کچھ گتہ کا سپورٹ دیا جاتا ہے کافی اچھا ملو انہوں نے سوچا ہے اپنے بوکس کے لیے آگے ہم بات کریں اس میں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر نکلتا ہے فول پولی دین میں پیک ہے یہ ادھر کو کچھ ہونا نہیں چاہی ہے یہ جو ادھر آتا ہے ہمارا بارہ بولٹ کے سپورٹ کے شات میں آتا ہے یہاں پہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ تاڈا سکائی کی براننگ نہیں ملتی ہے یہ الگ سے بھارشے مگاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کمپنی دیکھ رہے ہیں موشو آڈپٹر ہے ٹھیک ہے جی چائنہ میڈین چائنہ سے آئے آڈپٹر اور بارہ بولٹ کے سپورٹ کے شات میں میڈین چائنہ ہے ٹھیک ہے اس کی جو نوچ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے نوچ کو سستر کی اور اس کی جو کیبل لیندھ ہے وہ ٹھیک تھا گئے ڈیڑھ دو میٹر کے راؤنڈ ہوگی جو کیبل لیندھ سٹا بوکس ٹی بی کے اوپر رکھو نیچے رکھو سائیڈ میں رکھو کہیں بھی رکھیں گے تو آپ کی جو کیبل لیندھ بھرپور رہنے والی ہے اس کے بعد میں سائیڈ میں ہمیں ریموڈ دیکھنے کو بل جاتا ہے تو ریموڈ بھی کافی چھوٹا ہے اور چھوٹا ریموڈ مللہ ٹھیک تھاکی ہوتا ہے لیکن اس میں بڈن پورے ہونا چاہیے تو جیسے کی میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو یہ گریپنگ دیوئے پیچھے بیک سائیڈ میں اس کی جو پکڑنے کے لیے تو یہاں پہ اس کا جو ٹاٹا اسکائی کا ریموڈ آپ دیکھیں گے نیک فلکس میں بیگرہ مل جائے گا اور ایمازون پرائیم بیگرہ سارا کوشش اس باکس کے اندر آپ کو مل جائے گا ٹاٹا پلے کی مارکنگ برانڈنگ دیوئی ہے ریکارڈنگ کے لیے انفرمیشن کے لیے آپ کو گوگل اسٹیشنز کا اپسن دینے کو دیکھنے کو مل جائے گا والیم پلس مائنس چینل اپڑا ڈاؤن اور پاوز کرنے کے لیے بھی اس میں اپسن دیا ہوئے سیلکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ ڈبل ڈبل بٹن ہے آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی باقی اس میں کوئی بھی کی پریس کریں گے تو ہماری جو LED فلیس کریں گے یہ بھی اچھا ہے اگر کوئی انڈویڈ ریموٹ چلا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو نیا ہونا چاہے باقی یہ ریموٹ اپنا ٹی وی کے ساتھ بھی پیرنگ ہو جاتا ہے ٹی وی کو آف ہون کر دے گا اور سٹا بکس کو آف ہون دو کرے گا ہی کرے گا ٹھیک ہے جی تو گئی اس ریموٹ کی کوالٹی دیکھے جائے تو آپ کا یہ انگوٹھا ہے نا آپ کا یہاں سے یہاں تک پورا کور کر لے گا یوں کر کے ٹھیک ہے کافی لمبا چھوڑا ریموٹ نہیں ہے کافی چھوٹا ریموٹ ہے کافی اچھا ریموٹ ہے ٹھیک ہے باقی ہوم پیج پہ جانے کے لیے سے ہوم پیج بھی آپ کو کوئی اور بھی اپسن سٹیج جیسے کی نیٹ فلکس ایمازون بغیرہ اور بھی ایم ایکس پلیئر بغیرہ ہارٹ سٹار بغیرہ دیکھنے تو ہوم کا وڈن پریس کرنا ہوتا ہے یہ والا آگے ہم بات کریں اس میں ہمارا جاتا ہے ٹھٹا اس کا ایک باقس کافی بجن ہے اس میں اس کے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور تو کچھ نہیں اس میں ایک ہماری ایچ ڈی ام آئی کیبل میں جاتی ہے تو ایچ ڈی ام آئی کیبل بھی کافی ہارڈ پولیتین میں انہوں نے پیک کیے کیونکہ اگر کوئی بندہ اس کو اور سیلڈ اس کی کہیں نہیں ہے ایسے کہ ہم اس کو کھول کے نکالیں تو ون ٹائم میں پولیتین مگر ایک کھول گیا تو دوبارہ سیم پیکنگ نہیں ہوئے گی تو پولیتین بھی اچھی پیکنگ میں دی ہوئے ہیں تو ٹاٹا اسکائی بغیرہ کی نہیں ہے انہوں نے جو بھار سے کچھ میٹیریل کھریدتے ہیں ٹھیک ٹھاگ ہے باقی میں بات کروں تو سب سے پہلے میں دیکھو جادہ تار یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے ٹاٹا اسکائی باکس کی اور اس سے پہلے میں نے ڈش ٹی وی ڈی ٹو اچ کی انبوکسنگ کی ہیں کافی جادہ تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے بکلٹ کے طور پر ایک چھوٹا سا یہ بنایا ہے بیسے ڈی ٹی بی کا ڈی ٹو اچ کا کوئی بھی سٹا بکس لیتے ہیں اس میں بکلٹ کافی بڑی دی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ٹاٹا اسکائی کا بینج باکس تو یہ کافی بلد آپ کو ساف سفائی کرنے میں سٹا بکس کے اوپر ڈیسٹ بگیرہ کچھ بھی نہیں آئے گا تو کافی اچھا بکس ہے تو اس کی فرسٹ لوک دیکھ کے بتائیے کہ اس کی لوکس بھائی میں کی اتنا اچھا ساندھر پرفومنس دے گا نہیں دے گا وہ چیز تو الگ ہے لیکن لوکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ لوکس کی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے ہے پیاری ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے سب سے پہلے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹاٹا اسکائی کا الگ سے جو سٹیکر ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ مارکیں ہیں یہ پرینٹنگ ہے تو یہ بھی کافی اچھے اے آئے فنسنگ کے طور پر اور باقی ہم اس کے بیک پینل کی طرف بات کریں تو ٹاٹا اسکائی کا بیک پینل آپ دیکھیں گے ٹاٹا اسکائی کا جو اڈپٹر ہے وہ لگ جائے گا ہمیں دبل یو ایس بھی جیک دے ہوئے ہیں جو کہ آپ اپنا پینڈ ڈرائیف اور بغیرہ ریکارڈنگ بغیرہ آپ اس میں انلیمیڈیٹ کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایچ ڈی ای 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 آپ کا اپسن مل جائے گا اس میں ایچ ڈی ای 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 جو کی ہمارا جو کیبل ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی اس میں اور آپ کے پچر کالٹی ہے کافی اچھے کلیٹی میں کافی اچھے کلر میں دیکھنے کو ملے گی باقی ہماری تین کلر کی لیڈے لگ جائیں گے اس میں اور تین کلر کی لیڈے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی نارمل ٹی بی کو کسی بھی سی آر ٹی ٹی بی کو کسی بھی پرانے ایل ای ڈی کو لگا سکتے ہیں کسی بھی پرانے ایل ای ڈی بگرہ میں لگا سکتے ہیں تو گئی سی ای بھی کافی اچھا ہے ضرور نہیں کہ آپ کے پاس ایل ای ڈی ہونا چاہے کوئی بھی کمپنی کا ہو کوئی بھی ٹی بی ملے چھوٹا بڑا ہو سب میں کام کرے گا اس کے بعد میں ہمارا آر جی سکس کیول لگ جائے گا فیفٹی اینی کیول جو ٹاڑا سکائی میں آتا ہے اور یہاں پہ ہمارا ہوم ٹیٹر اٹچ ہو جائے گا تو یہ ہمارا سیٹ ٹا بوکس کی پوری کہانے جو میں نے آپ کو بتا دی اس میں کیا کیا سپورٹی بل ہے یہ فیچرز ہیں اس کے اندر کی کیا سپورٹی بل ریکارڈنگ مل جائے گی ایسٹی ایمائی کے سپورٹ مل جائے گا نورمل ٹیوی پہ چلے گا اور آپ کا یہاں پہ ہونٹ پیٹر اٹچ کرنے کو مل جائے گا باقی اور بھی اس میں جیسے میں نے بتا دیا آپ کو نیٹ فلکس بگرہ سارا کچھ ایموزون پرائیم بگرہ سب کچھ مل جائے گا اور پیچھے کی طرف ہم بات کر رہے تو پورا ایئر کنڈیشن کے لیے اگر بوکس ہیٹنگ کرتا تو نیچے سے ساری وہ نکل جائے گی ایس کا جو کی ایک یہاں پہ بڈن دیا ہوتا ہے جو کی فیکٹری ریشیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریشیڈ کرنے کے لیے کبھی بھائی چانس آپ کو سیٹٹا بکس میں دکھاتا جائے تو یہاں پہ آپ بڈن پریس کر کے ایک ایک کی سے اس کو ریشیڈ کر سکتے ہیں تو یہ رہا ہمارا سارا سیٹٹا بکس اپنا بنج تاٹا اس کا اور یہ جو ریموڈ آتا ہے گوگل ایس کے ساتھ میں آتا ہے آپ اس کو پریس کر کے کچھ ہی بولیں گے تو تاڑا سکائی وارک کرے گا آپ نے کوئی بھی سرچ کریں گے سارا کچھ سرچ لسٹ میں لکھے آ جائے گا تو کیسے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹ سکشن میں ضرور بتانا ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا آپ ہمارے چینل پر لینے تو پلیس چینل سبسکرائب کرتے ہو جب جانا ہے آپ نے اور دیس ڈیو ایس ٹاڈا سکائی ایٹل بغیرہ کے سیٹر بوکس کی انبوکسنگ فرسٹ لوگ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور میٹیریل چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ٹاڈا سکائی کے بوکس کے ساتھ میں کیا کیا ملنے والا ہے اور کیا آپ کو ملنے والا ہے جیسے کہ کئی باری کیا ہوتا کچھ لوگ مغا لیتے ہیں کچھ میٹیریل میسنگ ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ اس میں میں نے بتایا کہ ٹاڈا سکائی کی برائننگ کے ساتھ میں اڈپٹر نہیں آتا ہے اور یہ جو اس میں چھوٹی سی ایلی ڈی ہوتے وہ ایلی ڈی اس میں چلتے بل کے طور پر تو یہ ہوگیا ہمارا سہارا کچھ ٹاڈا سکائی کا سٹا بوکس کا میٹیریل اس کی جو فرسٹ لوگ میں نے بتایا دیا وہ سارے ایفلیکیسن اس میں وارک کرنے والے تو اور اس کے جو پرائیس کے ہم بات کریں تو اب ہی فیلال میں میں نے ٹیکنیشن سے پتا کیا تھا اپگریڈ یہ سٹا بوکس اگر آپ کرتے ہیں کسی بھی سٹا بوکس اپنا ٹاڈا سکائی کا ہونا چاہے کوئی بھی سٹا بوکس ہونا چاہے نورمل ہو ایچ ڈیو ایم پی جی ٹو سٹا بوکس ہو ٹا سکائے گا اور اس سٹا بوکس اگر آپ اپگریڈ کرتے ہیں تو انڈر دو آزار سے نیچھے نیچھے آپ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں میں ویڈیو بہا آپ جا کے ویف سٹا چیک کریں گے تو ڈیفرنٹ مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویف سٹا پہ جائیں اور وہاں سے اپنا سٹا بوکس بوکر کریں کسی ملکی کو نیر وائز سے بوکنگ نا کریں آپ ڈیرک لانتے ہیں تینکیو تڑا بائی بائی